موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہتے ہیں اور ان کے جوابات سننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں سب کا خیال لکھیں بلخصوص دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال واضح ہو کلیر ہو بلند آواز میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اور اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم کو ملتے ہیں کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سب سے پہلا سوال دیکھیں ویڈیو میں ہے اس کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرے نام توفیق ہے اور میں باگل کو ڈسٹک کرنا ٹکا سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرا چہرہ جو ہے میں بچپن سے ایک بار بھی نکالا نہیں تو میں ایک انجنیرنگ سٹوڈنٹ ہوں اب میں جب بھی انٹریوئی ہو جاتا ہوں تو چہرے کے وجہ سے میں ریجیکٹ ہو جاتا ہوں تو کیا میں اس چہرے کو شیپ میں وغیرہ لا سکتا ہوں یا اس کو باریک کر سکتا ہوں یا کہ باریک کرنے سے جو جمال کہتے جمال چہرہ جو ہے وہ جائے گا میرے سوال کو جواب دیجئے اسلام علیکم یہ ہمارے توفیق بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جواب کرنا چاہتے ہیں لیکن جواب نہیں مل پا رہی ہے ان کی داڑھی کے واسے اور داڑھی کے بارے میں الحمدللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بچپن سے انہوں نے داڑھی نہیں کٹی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے بہت خوشی ہوتی ہے یہ بات سن کر کہ بچپن سے آپ الحمدللہ اس بات پر قائم ہیں کہ آپ نے داڑھی نہیں نکالی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے ظاہر سی بات ہے کہ شریعت میں تو اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جواب کے لئے یا کسی کام کے لئے روژی روٹی کے لئے آدمی اپنی شناخت جو ہے بدل دے جو شناخت شریعت کو مطلوب ہے تو شریعت میں جسے واجب کہا اگر عادات کا کوئی مسئلہ ہوتا معاملات کا مسئلہ ہوتا تو اس میں غروف فکر کیا آتا لیکن داڑھی کا مسئلہ باقادہ دین کے اندر شامل ہو چکا ہے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا ہے واف اللہ واف اللہ داڑھی بڑھاؤ داڑھی کو معاف کر دو اور یہ عجوب کے لئے ہے یہ فرض ہے ضروری ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور اس حکم سے انحراف نہیں کیا سکتا کیسی بھی مجوری آجائے ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کوئی آپ کو جان سے مار رہا ہے جان کی دھمکی دے رہا ہے آپ کی جان چلی جائے گی آپ داڑھی نہیں کٹوائیں گے تو وقتی طور پر ٹمپریلی چلو جان بچانے کے لئے اگر آدمی نے داڑھی کٹوائے لیا تو وہاں گنجائش ہے لیکن ایسے روجی روٹی کمانے کے لئے آدمی داڑھی کٹوائے لے تو اس کی تو قطعا کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اور انجینئر آپ تو بہت سارے ممالک میں بھی جاب ملتی ہے لوگ کام کرتے ہیں بہت سارے انجینئر ایسے داڑھی رکھ کے بھی کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہوں گے جو متعصیب ہوں گے جو اس طرح سے تاثر برتے ہیں ورنہ اگر آپ حوصلہ رکھیں حمد رکھیں تو انشاءاللہ جاب مل سکتی ہے اور آخر میں میں یہ بات دوازے کر دوں آپ کے سامنے کہ اس طرح کے جو مطالبے ہوتے ہیں وہ صرف مسلمانوں سے ہوتے ہیں کہ آپ داڑھی رکھیں گے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی دیکھیں جو سکھ حضرات ہیں یہ بھی داڑھی رکھتے ہیں لیکن یہ داڑھی رکھتے ہوئے ہر پوشٹ پر پہنچ سکتے ہیں خود ہندوستان میں کوئی پوشٹ ایسی نہیں ہے جہاں سکھ کو ایکسس نہ مل سکے اگر وہ قابلیت رکھتا ہے تو وہاں تک پہنچنے میں کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے اس شعار کو مانا ہے اور منوایا ہے لیکن مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس شعار کو نہ مانا ہے نہ منوایا ہے تو یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے کہ مسلمان سے داڑھی کاٹ لو کیونکہ مسلمانوں کا بیک گراؤنڈ دیکھ کے مطالبہ ہوتا ہے یعنی دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ مسلمانوں کا داڑھی کاٹ لینا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کی اکثریت داڑھی کاٹتی ہے بہت سارے مسلمان نے بڑے بڑے اچھے پڑے لی کے داڑھی نہیں رکھتے تو ان کا سوچنا یہ ہے کہ مسلمان جب خود داڑھی کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد داڑھی کاٹ رہی ہے تو وہ ہمارے آفس میں اگر جاب کرنا چاہتے تو ہم ان سے اس مطالبے کا حق رکھتے ہیں لیکن جو سکھ حضرات ہیں ان کے یہاں داڑھی کو لے کر زیادہ سختی ہے وہ بہت سیریس ہے اس سے سمجھوتے کے لئے بلکل تیار نہیں ہوتے تو ان کی جو سوچ ہے وہ دنیا والوں کو معلوم ہے دنیا جانتی ہے کہ ہم ان سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے اس لئے وہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں لیکن مسلمان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ دھلمل یقین ہے یہ تو داڑھی کرتا ہے نمان نہیں پڑتا ہے یہ نہیں کرتا ہے وہ نہیں کرتا ہے تو ہمارا جو عمل ہے ہمارا جو طرز زندگی ہے مسلمانوں کا عمومی طور پر جو عمل ہے اور دنیا جو دیکھ رہی ہے جس لباس میں جس بھیس میں تو اسی حساب سے یہ مطالبہ ہوتے ہیں کہ داڑھی کاٹو تو ہم لوگ کو تبدیلی لانے شاہیے اپنے اندر اگر سارے مسلمان اس کی پابندی کریں تو مجال ہے کوئی مطالبہ کریں لیکن پوری قوم کا یہ حال ہے کہ اس نے اس کے کوئی ہمیت نہیں دیئے اس لئے آسانی سے کوئی بھی مطالبہ کر دیتا ہے کہ داڑھی کاٹو اکثریت نے داڑھی کے ساتھ یہ برطاو کیا ہے اس لئے انہیں ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کوئی بندہ اگر داڑھی رکھنا چاہے شریعت پر چلنا چاہے تو اس کے لئے مشکلات ہوتی ہیں لیکن بہرحال یہ مشکلات کتنی بھی بڑی ہوں کیسی بھی ہوں یہ اجازت اور یہ گنجائش تو نہیں دی جا سکتی کہ آپ جاب کے لئے داڑھی چھوڑ دیں ہاں داڑھی کے لئے آپ کو جاب چھوڑنے کا مشہورہ دیا سکتا ہے کہ آپ جاب چھوڑ دیں کوئی اور کام کریں کچھ اور دیکھیں اور یاد رکھیں کہ پیسہ کمانا ہر ایک کے لئے آسان نہیں ہوتا ہے چائب کے پاس قابلیت ہو صلاحیت ہو کچھ بھی ہو لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا دین پر بھی چل لینا اور پیسہ بھی لے لینا یہ آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب دین پر چلتے ہیں تو بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں آپ صرف داڑھی کی بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایک مولوی کو لے مولانا کو دے وہ فل پیکج میں ہوتا ہے تو اس کو کہیں بھی جگہ نہیں ملتی ہے حتیٰ کہ اس کی جو اپنی پوشٹ ہوتی ہے امامت کر سکتا وہاں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے تو کیا کرے وہ یہ سب چینج کر دے اپنی دنیا بدل دے وہ تنخواہ بھی کم ہے کوئی عزت نہیں ہے جس کو دیکھو جو سنا کے جاتا ہے تو کیا کرے وہ سب چھوڑ دے کا ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں حلال دائرے میں رہوں بھلے چار بات سننے کی ملے بھلے کچھ پیسے کم ملے لیکن دنیا کسی طرح سے کٹ جائے آخرت برباد نہ ہونے پائے تو اس احساس کے ساتھ کچھ لوگ اس سسٹم میں ہیں تو آپ بھی ذرا یہ ساری چیزیں سوچیں کہ اگر حرام ہی کمانا ہو اور حرام پہ چل کے پیسہ لینا ہو تو بہت سارے راستے ہیں اور بہت سارے جو گریب جو پریشانی میں ہیں وہ بھی اگر حرام کی طرف بڑھ چاہیں شریعت سے سمجھتا کرنے بڑھ جائیں تو وہ بھی بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ پیسے نہیں کمارے ہیں دنیا کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں لیکن وہ پیسے کے وزد میں اپنی شریعت کو نہیں بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے کہنا یہی ہے کہ آپ کو اس بات کی گنجائش تو نہیں دیا سکتی کم سے کم میں تو قطع ہی نہیں دے سکتا کہ آپ داڑھی کٹیں البتہ یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ کی یہ پوشٹ چھوٹے یہ جاب چھوٹے یا جو بھی آپ کے اندر قابلیت ہے سب دھری کے دھری رہ جائے لیکن ان سب کے عوض میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ داڑھی کٹ لو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا تو آپ کہیں اور ٹرائی کریں جاب کے لئے یا کوئی اور کام سوچیں لیکن یہ شریعت کا جو ایک حکم ہے آپ چاہیں کہ کوئی آپ کو ایسا راستہ بتا دے کہ آپ اس سے بری ہو جائیں اور شریعت کا حکم یہ آپ پر لاغو نہ ہو تو یہ کم سے کم ہماری طرف سے تو قطع نہیں ہو سکتا تو خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کا جو حکم ہے وہ حکم باقی رہے گا آپ کی جاب آپ کا مال یہ ساری چیزیں کا بہانہ نہیں چلے گا بلکہ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے رہائش کا ایک آدمی اپنے وطن میں ہے اپنے علاقے میں ہے اگر وہاں وہ اپنے ایمان کا اپنے عقیدے کا تحفظ نہیں کر سکتا تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایریا چھوڑ دے تو یہ جاب چھوڑنا تو چھوٹی چیز ہے ہجرت کر دے وطن چھوڑ دے اپنا ایریا چھوڑ دے دین کے تحفظ کے لئے دین کے تحفظ یہ زیادہ ضروری ہے جاب کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے ہمیں یہ دیکھیں بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں سرفراز احمد میں جامدارہ جھارکن سے ہوں شیخ میرا ایک سوال تھا کہ نماز میں تورک ایک رکت یا دو رکت والی نماز میں تورک کیا جائے گا یا نہیں ذرا اس کے بارے میں رہنمائی کر دیجئے گا یہ ہمارے سرفراز بھائی ہیں بحار سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نماز میں تورک ایک رکت والی میں کیا جائے گا ایک رکت سے مراد ان کی ویتر کی نماز ہوگی اور اسی طرح سے دو رکت والی نماز میں جیسے فجر کی نماز ہے جمعہ کی نماز ہے اس میں تورک ہوگا کی نہیں تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اس میں بہت سارے اقوال ہیں لیکن دو قول کو لے کر شاید آپ سوال کر رہے ہیں ایک قول یہ ہے کہ عام طور سے جو حنابلہ کا قول ہے کہ تورک صرف دو تشہود والی نماز میں فقہ حمبلی کا فتوہ یہ ہے کہ دو تشہود والی کوئی نماز ہے زہر ہے اثر ہے مغرب ہے عشاء ہے تو اس میں لاشٹ میں جو آپ بیٹھیں گے تو تورک کریں گے تورک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نماز میں جب بیٹھا جائے تو پاؤں پر نہ بیٹھتے ہوئے پاؤں کو سائیڈ سے نکال کے اور ران کو زمین پر رکھ کے بیٹھنا تو اس کو تورک کہتے ہیں تو فقہ حمبلی کا فتوہ یہ ہے کہ جو دو تشہود والی نماز ہے تو اس کی جو آخری بیٹھک ہے آخری قادہ ہے اس میں تورک ہے اور اس سے پہلے جو بیٹھک ہیں چاہے وہ جلسے کی ہو جلسے استراحت کی ہو تشہودِ اوسط کی ہو ان سب میں کوئی تورک نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کوئی دو رکعت والی نماز ہے جو کمپلیٹ ہو رہی دو رکعت پر جیسے جمعہ ہے فجر ہے تو اس میں بھی تورک نہیں ہے یہ فقہ حمبلی کا فتوہ ہے دوسری طرف شوافع کے ہاں جو امام شافعی کا جو مسلک ہے ان کے ہاں یہ ہے کہ نماز کی ہر وہ بیٹھک جس پہ آپ کو سلام فیرنا ہے اس میں تورک ہے یہ امام شافع رحم اللہ کا فتوہ ہے اور امام شافع رحم اللہ کے ماننے والے ان کے مذہب پر چلنے والے تقریباً سب اسی کو فالو کرتے ہیں کہ ہر اس بیٹھک میں تورک کرنا ہے جس پہ نماز ختم ہو جاتی ہے تو یہ دو فتوے بہت زیادہ رائج ہیں بھائی صاحب نے سوال کیا ہے تو میرے خاص سے انہی دونوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون چیز ٹھیک ہے ورنہ اس کے علاوہ چوتھا پانچوا قول بھی ہے لیکن یہ دونوں آج کل زیادہ مشہور ہیں تو اس میں سے جو امام شافع رحم اللہ کا فتوہ ہے اور شافع کا جو مذہب ہے وہ میرے نظر میں زیادہ بہتر لگتا ہے زیادہ مناسب ہے اس لئے کیونکہ اس کے بارے میں ایک بہت ہی سری اور کلیر دلیل موجود ہے موتا ابن وحب کی ایک روایت ہے جسے امام ابن قصیر رحم اللہ نے سند کے ساتھ موتا ابن وحب سے نقل کیا ہے اپنی کتاب العاقام میں اس میں امام ابن قصیر رحم اللہ نے موتا ابن وحب سے یہ روایت نقل کی ہے موتا ابن وحب کا وہ حصہ مطبوع نہیں ہے جہاں سے انہوں نے نقل کیا لیکن انہوں نے پوری سند نقل کیا اور وہ ایک سیکہ عالم ہے اور کتاب سے نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے دو رکت نماز بڑھائی کتنا دو رکت اور اس میں ایک ہی قادہ ہوتا ہے ایک ہی تشہود ہوتا ہے تو اس میں جب بیٹھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پاؤں ایک طرف نکال دیا اور ران کو زمین پہ رکھ کر بیٹھے اور کہا کہ ایسی ہی میں نے اللہ کے نسم کو نمائے پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ روایت بہت ہی کلیر بہت ہی واضح ہے اپنے آپ میں بہت سریح ہے کہ دو رکت کی نماز میں بھی تورک ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ عمل کر کے بتایا ہے اور اللہ کے حوالے سے بتایا ہے اور یہ سنت صحیح ہے سعی ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت ہے لیکن سعی ابن خزیمہ کا بھی وہ حصہ مطبوع نہیں ہے کیونکہ امام ابن قصر رحملہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس روایت کے امام ابن خزیمہ نے بھی نکل کیا یعنی امام ابن خزیمہ رحملہ نے بھی اس کو صحیح کرا دیا ہے تو یہ بہت ہی واضح روایت ہے اگر یہ روایت صحیح ہے اور کسی کو اس کی صحت پر اتنا نہیں تو یہ اختلاف تو اس روایت کے سامنے آنے کے بعد بلکل ختم ہو جانا چاہیے دو رکت والی نماز میں یعنی ایک تشہود والی نماز میں تورک ہے کی نہیں ہے اور یہ جو فقہ حملی کا مسئلہ ہے یہ اصل میں ان کی سب سے بنیادی بات ہی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تورک کا جو ذکر ملتا ہے عام طور سے روایات میں وہ دو تشہود والی نماز ہے یہ کہتے ہیں کہ دو تشہود والی نماز ہے اس میں تورک کا ذکر ملتا ہے اور جو ایک تشہود والی نماز ہے اس میں تورک کا ذکر نہیں ملتا ہے یہ عام طور سے ان کی یہ دلیل ہوتی ہے تو یہ لوگ اس دلیل کو چھوڑ رہے ہیں موتہ ابن وحب کی جو روایت یہ روایت ان لوگوں کو نہیں ملی ہے یا ان لوگوں کو ہاتھ نہیں لگی کسی نے بتایا نہیں ہے نہیں ملی اللہ علم لیکن ان لوگوں کی بحث میں اس روایت کو منشن نہیں کیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا معتع ابن وحب امام ابن قصر رحم اللہ نے نمازی کے مسائل میں اس کو رکھا ہے اس روایت کو لیکن یہ حضرات اس روایت پر بات نہیں کرتے بات ان کی اسی پر گھنٹی ہے کہ تورق کا جو ذکر ہے وہ دو تشہود والی نماز میں ہے اور آخری میں ہے یہ جو دو رکعت والی نماز ہے اس میں تورق کا ذکر نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تورق کا ذکر نہیں ہے تو کیا پاؤں پہ بیٹھنے کا ذکر ہے ایسا تو نہیں ہے کہ پاؤں پہ بیٹھنا ہی اصل ہے یعنی آخری بیٹھک میں اصل پاؤں پہ بیٹھنا ہے اس کا بھی تو کوئی ثقوت نہیں ہے ایسا بھی نہیں کہ کسی روایت میں یہ آیا ہو کہ دو رکعت میں اللہ حکم بیٹھے سلام پھیر دیا اور پاؤں پہ بیٹھے ایسا کسی بھی روایت میں ہے دنیا کی کسی بھی روایت میں یہ بات پہ یہ کہ اللہ حکم بیٹھنے نے ایک تشہد والی نماز پڑھی سلام پھیرہ ہو اور پاؤں پہ بیٹھے ہو ایسا دنیا کی کسی بھی روایت میں نہیں ہے نصیب گرہ کی کچھ لوگ روایت پیش کرنے کی کوشی کرتے ہیں لیکن اس میں یہ نہیں کہ اللہ حکم بیٹھنے دو رکعت پہ سلام پھیر دیا تھا ایسا فلکل نہیں ہے تو کسی بھی دو رکعت والی نماز میں یہ ذکر ہو کہ آپ صرف میں سلام پھیر دیا اور اس میں پاؤں پہ بیٹھے ہوں ایسا دنیا کی کسی بھی روایت میں نہیں ہے اس لئے یہ کہنا کہ اس کا ذکر صرف چار رکعت والی نماز میں ہے اور اس میں نہیں ہے یہ مضبوط بات نہیں ہے کیونکہ یہ تب کہا جاتا جب اس میں پاؤں پہ بیٹھنے کی بات ذکر ہوتی ہے تو اگر یہ کہتے ہیں کہ دو رکعت والی نماز میں ایک تشہد میں تورق کا ذکر نہیں ہے حالانکہ یہ ہے جیسا کہ میں نے بھی کہا موتا ابن وحب کی روایت لیکن سپوز اگر وہ روایت نہ بھی ہوتی تو یہ کہنا کہ اس میں تورق کا ذکر نہیں ہے اس لئے پاؤں پہ بیٹھیں گے یہ غلط ہے اس لئے کہ پاؤں پہ بیٹھنے کا بھی تو ذکر نہیں ملا تو کیا کریں گے اگر اس بیٹھک کے تعلق سے روایتیں خاموش ہیں سراحت نہیں کر رہی ہیں کہ وہاں کیسے بیٹھیں گے تو اس کو اسی پرقیاس کریں گے جو نماز کی آخری بیٹھک کیونکہ وہ بھی آخری بیٹھک ہے جیسے چار رکت والی نماز کی آخری بیٹھک میں ہم تشہود پڑھتے ہیں درور پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم یہاں بھی کرتے ہیں تو جب وہ ساری چیزیں ہم یہاں کرتے ہیں تو یہ تشہود میچ کرتا ہے اس تشہود سے یعنی چار رکت والی نماز کا جو آخری تشہود ہے وہی یہاں پہ تشہود ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہلیں کہ جب ایک آدمی چار رکت کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا آدمی دو رکت والی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ دو تشہود کرتا ہے یہ ایک تشہود کرتا ہے تو یہ جو دو رکت کی نماز پڑھ رہا ہے جو یہ ایک تشہود کر رہا ہے یہ تو چار رکت والی نماز میں جو دو تشہود ہیں ان میں سے کون سا یہ کر رہا ہے یہ تھوڑا غور کرنی کے بات ہے اور سوچنی کے بات ہے کہ جو بندہ دو تشہود والی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں دو تشہود ہے دو جگہ بیٹھتا ہے اور ایک شخص ایک تشہود والی نمار پڑتا ہے تو جو ایک تشہود والی نمار پڑتا ہے یہ ان دونوں میں سے کون سا ہے ایک تو مائنس ہے نا ادھر دو ہے ادھر ایک ہے تو ایک مائنس ہے کون مائنس ہے یہ جو آخر میں وہ مائنس ہوا ہے یا جو بیچ میں وہ مائنس ہوا ہے ظاہر ہے کہ جو بیچ میں تشہود وہ مائنس ہوا ہے یہ کیسے تے ہوگا یہ اس کی صفات سے تے ہوگا اس میں کیا کیا جاتا ہے اس میں کیا پڑھا جاتا ہے تو دیکھیں جو لاشت کا تشہد اس کے بعد سلام ہوتا ہے یہاں بھی سلام ہے لاشت کا جو تشہد ہے اس میں درود پڑھنے پر سب کا کہنا ہے اس میں بھی درود پڑھا جاتا ہے بیچ والے میں اختلاف ہے اور تحیات وہاں بھی ہے یہاں بھی تحیات ہے اور عام دعائیں وہاں بھی ہے یہاں بھی ہیں بلکہ درود پڑھنا واجب ہے بعض علماء کے ندیگ جو دوسرا تشہد ہے وہ اس پہ درود پڑھنا واجب ہے تو علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ایک تشعود والی نماز ہے نا اس میں بھی درود پڑھنا واجب ہے بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت بھی ہے چار اکت والی نماز کی اخیر میں چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اللہ .. اس میں دجال وغیرہ وہ چیز بھی واجب ہے یعنی ان چار چیزوں سے پناہ مانگنا واجب ہے یہ کام بھی ہم اس تشعود میں کرتے ہیں کہ تمہیں سے جب کوئی آخری تشعود میں بیٹھے فَلْ يَتْعَوَزْ مِنَا رَوَئِن اس چار چیزوں سے پناہ مانگیں اس مسلم کی روایت ہے جب کوئی آخری تشعود میں بیٹھے تو چار چیزوں سے پناہ مانگیں اس روایت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ چار چیزوں سے پناہ مانگنا آخری تشعود میں واجب ہے دو تشعود واری نماز ہے آخر میں چار چیزوں سے تعوض واجب ہے تو یہ تعوض اور اس کے عجوب کا مسئلہ ادھر بھی ہے یعنی اگر کوئی دو رکعت کی نماز پڑھتا ہے یعنی ایک ہی تشہد پڑھتا ہے تو یہاں بھی یہ چیز ہے اس کو چار جن سے پناہ مانگنا ہے جبکہ حدیث میں کیا ہے آخیر تو آخیر سے یہ لگتا ہے کہ چار رکعت والی نماز ہوگی دو تشہد والی ہوگی لیکن حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تشہد بھی آخری ہو تو اگر کسی نماز میں ایک ہی تشہد ہوتا تو وہی آخری ہے اس لئے اس میں بھی چار چیزوں سے پناہ مانگنی جائے گی برحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آدمی دو تشہد والی نماز پڑھ رہا اور جو ایک پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تشہد سے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے پاس ان دو تشہد میں سے ایک مائنس ہے ایک گائو ہے تو کونسا مائنس ہے وہ بیچ والا تشہد اوسط تو وہ مائنس ہے لیکن یہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ آخری تشہد ہے جس میں سلام فراتا ہے کیونکہ اس کی ساری صفات ساری خوبی سب کچھ میچ کرتی ہے تو کیفیت بھی وہی رکھنی چاہیے ہم کو جو اس آخری تشہد کی وہی کیفیت ہم کو یہاں رکھنی چاہیے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صحیح بات امام شافر رحم اللہ کی لگتی ہے راجع بات لگتی کیونکہ ان کی بات پر بالکل صحیح اور صریح روایت موجود ہے اور وہ روایت نہ ہو تب بھی دلال کا تقاضی یہ ہے کہ دو رکھت والی نماز میں جب یہ سراحت نہیں ملی کی کیسے بیٹھیں گے تو وہ تشہد چونکہ میچ کرتا ہے دو تشہد والی نماز کے آخری تشہد سے اس لیے جس طرح سے دعا ازکار وغیرہ میں دونوں کے اندر مماثلت ہے ایسے کیفیت بھی وہی اس کی ہونی چاہیے خلاصہ یہ کہ چاہے دو رکھت کی نماز ہو ایک رکھت والی ہو یا یہ کہنے کہ ایک تشہد والی نماز ہو یا دو تشہد والی نماز ہو ہر نماز کی آخری بیٹھنگ میں تورک کرنا چاہے اسی چیز کو ہم راجے سمجھتے ہیں اور یہی چیز درست معلوم ہوتی ہے واللہ ہو عالم امید ہے کہ آپ کو جواہ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد دانی صاحب میں بھی ہر دیریون سون سے ہوں میرا سوال یہ ہے سیکھ سے کہ عورت کمزور ہونے پہ کیا نسبندی کرا سکتی ہیں یہ ہمارے دانش بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر عورت کمزور ہو تو کیا وہ نسبندی کرا سکتی ہے شاید ان کی پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت اگر آخری عمر کو پہنچ چکی ہے زیادہ عمر ہو چکی ہے اور وہ بہت کمزور کے بیمار ہے تو اگر اس کے بچے دانی بند نہیں کرائیں گے تو اور بچے ہوں گے اور وہ تکلیف میں آ سکتی ہیں تو دیکھیں یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر یہ خطرہ بتائے کہ اگر اس کے بچے پیدے کرنے کا سسلا نہیں روکا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہے ایسا کوئی پکا پروف ہو ایک دو ڈاکٹر اس سے بولے ملکے تو ایسا کرا سکتے ہیں اگر واقعی جان کا خوف ہے کیونکہ ایسا واقعتاً ہوتا ہے بہت ساری عورتوں کا مسئلہ کہ اگر ان کے توالد کا سسلا نہیں روکا گیا تو ان کی موت ہو سکتی ہے میں خود ایک فیملی کو جانتا ہوں کہ ان کے بہت سارے بچے ہو گئے تھے اور ڈاکٹر نے یہ کہا تھا اب آئندہ بچے نہیں ہونے چاہیے ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے لیکن وہ کہہ رہے تھے اللہ دیتا ہے بچے تو ڈاکٹر کون ہوتا منہ کرنے والا تو یہ کہہ کر وہ اپنا سسلا جاری رکھے لیکن کچھ ہی دونوں کے بعد ان کی عورت حمل سے ہوئی اور جب پیدائش کا وقت آیا تو بچہ تو بچ گیا لیکن وہ عورت نہیں بچ سکی وہ اس دنیا سے چلی گئی میں خود اس جنازے میں موجود تھا تو یہ صورتحال ہے میں نے دیکھے ہیں ایسے واقعہ کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ عورت آگے نہیں جھیل سکتی ہے اور ڈاکٹروں کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ توالد کا سسلا جاری رہا تو اس کی جان کو خطرہ ہے تو اگر ایسا واقعہ تن کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے ڈاکٹر لوگ کہہ دیں تو اس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے تو وہ اگر نصبندی کرانا چاہے یا بچے کی پیداج کا سسلا روکنے کا جو بھی طریقہ ہے وہ کرانا چاہے تو کرا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات لیکن ایسے ہی بلا وجہ ایک عورت چاہے کہ توالد کا سسلا بند کرنا ہے تو نہیں کرانا چاہیے خاص طور پر شہر کو تو بالکل بھی حق نہیں کونچتا کہ وہ اپنی بیو کی نصبندی کرا دے کیونکہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے اس کی غلام نہیں ہے وہ کبھی بھی خلا لے سکتی ہے طلاق لے سکتی ہے الگ ہو سکتی ہے اس لئے اسے یہ حق قطع نہیں پہنچتا شہر کو تو قطع یہ حق نہیں پہنچتا ہے تو بلا وجہ بگر کسی ریزن کے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ غیر فطری چیز ہے ہاں کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے کہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں ورنہ اپنی طرف سے نصبندی کرنا اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنا تو یہ اپنی طرف سے اس کی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہتے ہیں تو اس سکرین پر جو نمبر شوہ رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں سوال بھیجیں یا آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں وصل ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال اگر ویڈیو اور آوڈیو میں کر رہے ہیں تو آپ کے آواز بہت کیلئر اور بہت صاف ہونی چاہیے بعض حضرات بہت ہی پست آواز میں اپنا سوال بھیجتے ہیں جسے سننا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے آواز کی کالٹی آپ کی اچھی ہونی چاہیے اس لیے سوال آپ کا مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس لیے سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کا سوال اگر ہمیں ملتا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کا جواب آپ تک پہنچائے تو آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دادا کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے پوتے کو وسیعت کی تھی کچھ مال کی اس کے بعد پوتے کا بھی انتقال ہو گیا تھا اس پوتے کی ایک بیٹی تھی تو پوچھنا یہ ہے کیا اس دادا کی وسیعت کا اپڑ پوتی حقدار بنے گی یا نہیں جو انہوں نے اپنے پوتے کو کی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ دادا کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا تو دادا نے پوتے کے نام وسیعت کر دی تھی تو اور بیٹے رہے ہوں گے اس لئے وسیعت کیا بیٹے نہ ہوتی تو وسیعت کی ضرورت نہیں تھی تو دادا نے پوتے کے لئے کسی پوتے کے لئے وسیعت کر دیا تھا تو کہتے ہیں کہ دادا کی حیات میں انتقال ہو گیا تھا بیٹے کا تو پوتے کے لئے وسیعت کیا بعد میں پوتے کا بھی انتقال ہو گیا تو اب پوتے کے لئے جو وسیعت تھی وہ اس پوتے کی جو وارسین ہے جو بچے ان کو ملے گا کن ہے یہ سوال ہے تو سب سے پہلے مریلے پر یہ سمجھیں کہ دادا نے وسیعت کی تو مرنے کے بعد پوتے کا اتنا ہو گیا یہ کنفرم ہے کیونکہ دادا کی افاد کے وقت پوتا زندہ تھا تو موارس مر چکا اور وارس کی حیات ہے شاہے یہ پوتا دادا کے مرنے کے بعد چند سیکنڈ ہی زندہ رہا ہو یہ تو آپ جو بتا رہے ہیں شاید کئی دنوں تک زندہ رہا ہوگا لیکن کئی دنوں جانے دیں چند سیکنڈ تک ایک منٹ تک بھی زندہ رہا یعنی دادا نے وسیعت کی دادا مر گیا اس کے ایک منٹ کے بعد پوتا بھی مر گیا تو اگر یہ وسیعت کر کے مر رہا ہے تو اس پوتے کو ملنا لازمی ہے چونکہ جب دادا مر رہا تھا تو وہ اس کا مالک ہو چکا تھا یعنی وسیعت میں جو اس کا حق تھا وہ اس حق کو مل چکا تھا اب یہ اتنے مالکہ مالک بن کے مر رہا ہے یہ سمجھیں پوتا مر رہا تو پوتا اس مالکہ مالک بن کے مر رہا ہے تو چونکہ مالک بن کے مر رہا ہے اس لئے اب اس کے مالک کو اس کے بچے لیں گے اس کو اور کلیر سمجھنے کے لئے یہ سمجھیں یہ تصور کریں کہ صبح میں دادا کا انتقال ہوا اور شام کو سارے وارسین نے دادا کی پروپرٹی بانٹ لیا جس میں وسیعت بھی نافذ کر دی گی جو پوتا تھا اس کو دے دیا گیا یہ فرض کریں کہ دادا نے پوتے کے لئے وسیعت کی تیا دادا کا صبح انتقال ہوا اس کی مئی تجیز ہو گئی تکفین ہو گئی دفن کر دی شام کو سب گھر آیا اور شام کو آتے ہی بات لیا پروپرٹی تو اگر اسی شام کو باتیں گے تو آپ یہ بتائیے کہ پوتے کے لئے جو وسیعت ہے وہ دیں گے کی نہیں دیں گے فکر ہے اس کو دیں گے وسیعت ہے تو آپ جرح خود سوچیں کہ اگر دادا کی افات کے دن ہی اگر پروپرٹی بڑھتی تو اس پوتے کو ملتا کی نہیں ملتا یا اس کے دوسرے تیسرے دن یہ ایک ہفتے میں کیونکہ یہ جو پوتا جواب بتا رہے ہیں جس کے فاتویز آئی سی بات ہے کم سے کم ایک اچھا خاصا فاصلہ ہوگا لیکن ہم فاصلے کی بات نہیں کرتے ہیں ہم اسی دن کی بات کرتے ہیں دوسرے دن کی بات کرتے ہیں کہ اگر دوسرے دن تیسرے دن پروپرٹی بٹی ہوتی تو جو وسیعت والا حصہ ہے یہ پوتے کو ملتا کی نہیں ملتا پکہ ملتا اب مان لیجئے کہ دوسرے دن جادہ نے بٹی ایک ہفتہ ہوا نے بٹی ایک مہینہ ہوا نے بٹی ایک سال ہو گیا نے بٹی اور ادھر پوتا بھی مر گیا تو اب آپ ہی نہیں کہیں گے کہ یہ پوتا مر گیا اب اس کا حصہ نہیں ہے کیونکہ دادا کی افات کے بعد یہ زندہ تھا اسی ٹائم حصہ بن چکا تھا اسی لئے تو میں نے مثال پیش کیا کہ اگر آپ اس کو دیں گے تو اس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے تو اس کا حق لینے کا وہ اہل ہو چکا ہے بلکہ اس کا مالک ہو چکا ہے بس یہ کسی نے دیا نہیں اس کو تو گویا کہ اس چیز کا مالک ہونے کے بعد اب وہ مر رہا ہے تو چونکہ یہ پوتا بعد میں مر رہا ہے اس لئے یہ اپنے دادا کی وسیعت والا جو حصہ تھا اس کا مالک بن چکا ہے وہ حصہ کوئی نہیں شین سکتا اس پوتے سے وہ لے گا اور چونکہ اب وہ بھی مر چکا ہے تو وہ اس کا مال مان کے دادا کا مال نہیں اس کا مال مان کے اس کے بچوں کو بٹے گا تو پہلے کبھی وہ دادا کا تھا دادا انتقال کر چکا وسیعت کر چکا اب اس کے انتقال کے بعد وہ ایماؤنٹ پوتے کا ہو گیا اب یہ نہ سوچیں کہ یہ دادا کا ہے اب اگر وہ ایماؤنٹ اس کے بچوں کو بات رہے ہیں تو یہ ذہن منا لائے گی دادا کا یہ اسی پوتے کا ہے کیونکہ پوتا زندہ تھا اس کا بن چکا ہے تو اس پوتے کا وہ حصہ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے اور اس کو دینے کے بعد اس کے جو وارثین ہیں چونکہ اب وہ مر چکا ہے اس کا حصہ تھا اور اپنا حصہ چھوڑ کے مر چکا ہے اس لئے اب وہ تارکہ اس کے وارثین کو یعنی اس کے جو بچے ہیں جتنے بچے ہوں گے جیسے ہوں گے اسلامی قانون وراثت سے ان سارے وارثین میں وہ مال تقسیم کر دیا جائے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ہمارے پیر میں پلاسٹر بدھا ہوا ہے تو ہم وضوع کس طرح سے کریں حامید ممبرہ مہاراشترہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں حامید صاحب مہاراشترہ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پیر پہ پلاسٹر بدھا ہوا ہے تو وضوع کس طرح سے کریں تو دیکھیں بھائی آپ کے جو آزاب کھلے ہوئے ہیں ہاتھ ہیں دونوں ہاتھ ہیں چہرہ ہے ایک پیر ہوگا تو اس کو آپ دھلیں اور جس پہ پلاسٹر ہوا اس پہ آپ مسے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس پیر پہ آپ مسے کر لیں اور باقی جو آزاب کھلے ہوئے ہیں ان کو آپ دھلیں یہ سمپل سا طریقہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو شیخ میرا ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ عورتیں زیور پہننے کیلئے ناک اور کانوں میں سورہ کرواتی ہیں کیا یہ جائز ہے برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوالی ہے کہ عورتیں کان اور ناک میں زیور پہننے کیلئے سورہ کراتی ہیں کیا یہ جائز ہے کی نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں تو دیکھیں کان کے بارے میں تو اختلاف نہیں ناک کے بارے میں کوش علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن کان کے بارے میں تو عام طور سے اس کے جوازی کے قائل ہیں اور ایک حدیث ہے جو صحیح ان کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خطبہ دیا تو صدقے کا جو اعلان کیا تھا تو اس میں کچھ عورتوں کے ہاتھ اپنے کانوں کی طرف بڑھے تو وہ زیور اتار کے انہوں نے دیا تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اس وقت کی خواتین کانوں میں زیورات پہنتی تھی تو اگر کانوں میں زیورات پہننا اس وقت رائز تھا تو ضائع سے بات ہے کان میں زیورات پہنیں گی تو اس کے لئے کان میں سرہ کرنا ہی پڑے گا وہی ایک طریقہ ہے پوری دنیا میں وہی طریقہ رائز ہے تو ایسارہ وہ میں نہیں ملتا کیونکہ کوئی اور الگ طریقہ رہا ہو تو جب کان میں سرہ کرنے کی گنجاش ملتی ہے اور اس کو عیب نہیں مانا گیا ہے نہ اس کو مسلح مانا گیا ہے بلکہ زینت کے لئے اس کو برداشت کیا گیا ہے اور کوئی اوبجیکشن اور کوئی ممانیت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ سے تو یہ جائز ہی ہوگا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی اور پھر اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر اس نے ناک میں بھی سرہ کر لیا ہے اور کہیں پر عورتیں وہاں پہ زیور پہنتی ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ کان میں ثابت ہوتا تو ناک میں بھی ثابت ہوا بھی کر سکتے بلکہ کان ناک کے علاوہ بھی اگر وہ کہیں اور بھی کہیں کا کلچر ہے اور وہ تکلیف نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جسم پہ اتنا کوئی برا اثر نہیں پڑتا ہے اور وہ زینت کی ایک چیز ہے اور ایک عورت جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کان ہے ناک ہے کہیں پہ بھی اگر وہ زیور پہننا چاہتی ہے تو پہن سکتی ہے کیونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہ زینت ہے زینت کا وہ حصہ ہے جس کو اہد رسالت میں برداشت کیا گیا ہے اس پر کوئی ناکیر نئے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان نہیں چھیدنا ہے جس میں سراخ نہیں کرنا ہے تو اس بارے میں کوئی ممانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو صحابیات کا کانوں میں زیورات پہننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہاں سے زیورات نکال کے صدقے میں دینا وہ اشارہ کرتا ہے کہ کانوں میں وہ زیورات پہنتی تھی اور وہی سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جسم کے اور بھی کسی بھی حصے پر بطور زینت اگر اسی طرح کا کوئی سراخ ہو اور زینت کے طور پہ اگر کچھ پہننا چاہتی ہے تو وہ پہن سکتی ہے اگر وہ سماج کا ایک حصہ ہے زینت کا ایک طریقہ ہے تو وہ پہن سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ تعالی ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو اور اوڈیو میں اب ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں تو ایک سوال ہے جہری نوازوں میں امام کی پیچھے سور فاتحہ کیسے پڑھے دماغ میں یا زبان سے دیکھیں زبان ہی سے پڑھنا ہے زور سے نہیں پڑھنا ہے سر نہ پڑھنا ہے لیکن زبان ہی سے پڑھنا ہے صرف ایسے تصور تھوڑی کرنا ہے تصور کرنے کو کیرت تھوڑی کہتے ہیں بلکہ اس کو جب پڑھیں گے یعنی ایک ایک حرف آئے گا تو وہی اصل چیز ہے پڑھنا اور دماغ میں پڑھنا کیسے ممکن ہے دماغ سے کیسے پڑھیں گے وہ پڑھنا کیا پڑھنا ہے تو اصل ہے زبان سے حرکت کریں گے تو اس کو زبان حرکت کرے گی تو اسی کو پڑھنا کہتے ہیں تو جہری نوازوں میں امام کی پیچھے صرف فاتحہ پڑھنا ہے زبان کے حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے ایسا نہیں آواز نہیں بلند ہونے چاہیے کی پیچھے والا کوئی اس کو باجو والا سنے اس کو کیا آپ کیا پڑھ رہے ہیں سرن آہستہ اس کو پڑھنا ہے تو یہ طریقہ ہے سرن آہستہ پڑھنا ہے لیکن جب پڑھنے کی بات ہے تو اس کا مطلب آپ کو زبان چلانا ہے انہاں اگر زبان نہیں چلاتے ہیں تو اس کو پڑھنا نہیں قیرت نہیں کہتے ہیں تصور کہتے ہیں سوچنا کہتے ہیں تو اسے دماغ میں صرف ایسے تصور کرنا ہے تو وہ تصور ہے وہ قیرت نہیں ہے تو جب یہ کہا گیا ہے کہ قیرت کرنا ہے پڑھنا ہے تو تب ہی پڑھنا ہوگا جب آپ زبان کو ساتھ لیں گے ہونا صرف سوچیں گے تو اس پر قیرت کا اطلاق نہیں ہوگا اور حدیث میں قیرت کی بات ہے پڑھنے کی بات ہے اس لئے زبان سے اس کو پڑھیں گے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی کا سوال ہے کہ مسجد میں لگاتے ہیں کلنڈر پہلے صفحے پر فوٹو ہے کیا ہے درست ہے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ مسجد میں کلنڈر لگا ہے پہلے صفحے پر فوٹو ہے کیا درست ہے یہ فوٹو کس قسم کا ہے اس کے مطابق ہی کوئی بات کہی جا سکتی کسی امیارت کا فوٹو ہے جسے کچھ لوگ مسجد مدرسے کا فوٹو لگا دیتے ہیں تب تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن اگر اس میں انسانی تصاویر ہیں تو یہ حرش کی بات ہے اگر انسانی تصاویر ہیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ تو کہیں بھی یہ نہیں رکھنا چاہیے تو مسجد میں آپ کلنڈر لگا رہے ہیں اس میں انسانی تصاویر کی کیا ضرورت ہے بلکل گلت بات ہے ایسے کلنڈر کو نہیں رکھنا چاہیے مسجد میں جس میں انسانی تصاویر بنی ہوئی ہیں اور اگر کسی اور چیز کی تصویر ہے امارت اگرہ کیے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں ایک اور سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی کہتے ہیں کیا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دو رکعت نواہ پڑھنا قرآن و سننہ سے ثابت ہے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کیا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے قرآن و سننہ سے ثابت ہے کہ دو رکعت نواہ پڑھنا چاہے جی نہیں بلکل نہیں ایسی کوئی آیت ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ آپ جو بھی کام کرنے جائیں پہلے دو رکعت نواہ پڑھیں تو اس بات کا کوئی سوگت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی کی اجازت کیوں نہ دی کیا نبی قانون کے پابند نہیں تھے یہ سوال میں ایک بات کہی گئی ہے پھر سوال اٹھایا گیا ہے بات کیا ہے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی کی اجازت کیوں نہ دی یہ جھوٹ بات ہے یہ غلط بات ہے بلکل ہی گپ ہے دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں علی رضی اللہ عنہ کو دوسری شادی سے روکا ہو یہ بالکل گپ ہے خواتین کی اڑائیوی گپ ہے ان کی بنائیوی باتیں ہیں اور قرآن و حدیث میں کہیں اس کا وجود نہیں میں ایک بار پھر دور آ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی کی اجازت نہیں دی یہ بالکل غلط بات ان الفاظ میں اور اس انداز کی بات کسی بھی حدیث میں نہیں ہے یہ کچھ خواتین نے اپنی طرف سے حدیث میں تحریف کر کے اس کے معنی مطلب کو بدل کر کے ایسے پھیلا رہی ہیں اور یہ تو آج میں یہ سوال دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں بہت ساری خواتین کی طرف سے یہ باتیں مجھ تک پہنچی ہیں یعنی باقعدہ خواتین کا ایک گروہ ہے جو حدیث کو توڑ مڑو رکے اس کو اس انداز میں پھیلا رہا ہے پوری قوت سے پھیلا رہا ہے یہ بار بار جا کے لوگوں کو سکھا رہی ہیں کچھ عورتیں ایسی ہیں سکھا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھی علیہ وسلم کو منع کیا تھا دوسری شادی مت کرنا ایسا کہیں نہیں ہے صحیح بخاری کے حدیث میں کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کے بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات سے روکا تھا ابو جہل کی بیٹی کی شادی کرنے سے دوسری شادی کرنے سے نہیں روکا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دنیا کی کسی اور لڑکے سے شادی کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی objection نہیں تھا کوئی اطراز نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعنی حکم نہیں دیا تھا کہ تم میری بیٹی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتے بلکل نہیں کہتا بلکہ صرف ابو جہل کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا باقی دنیا میں کسی بھی عورت سے شادی کر سکتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیا تھا تو جو عورتیں اس حدیث کو بدل رہی ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو کہ تم دوسری شادی کر ہی نہیں سکتے ہو بلکل نہیں منع کیا ہاں علیہ وسلم نے شادی نہیں کی ان کے اپنی چائز ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جیتے جی دوسری شادی نہیں کی خدیجہ رضی اللہ عنہ جب تک تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی بیوی تھی ان کے افات کے بعد اللہ علیہ وسلم نے دوسری تیسری کی اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی علی رضی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا سوچا ابو جہل کی بیٹی سے لیکن جب وہ کینسل ہو گیا تو دوبارہ کسی عورت سے نہیں کیا تو یہ کچھ عورتوں میں ایسی کالٹی ہوتی ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارے لئے کافی ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اتنا سکون کا ذریعہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ آپ کو یہ خیال نہیں ہوا کہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہیے فاطمہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی انہوں نے ایک دوسری شادی کرنی چاہیے لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا تو فاطمہ رضی اللہ کے علاوہ ان کے ساتھ میں کوئی اور عورت ان کو نہیں چچی ان کو نہیں پسند آئے کسی عورت سے شادی کرنا یہ کالٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کہ وہ چاہتے تھے وہاں پہ شادی کرنا ایک خاندان کا مسئلہ تھا وہ کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کیا وہاں پہ تو پھر دوبارہ بھی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی یہ تو فاطمہ رضی اللہ کا کردار ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ کے ساتھ ایسا ساتھ دیا اس طرح سے رہیں کہ علی رضی اللہ کو پھر ضرورت محسوس نہیں دی جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے ساتھ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کو ضرورت محسوس نہیں دی تو اگر کوئی عورت آج بھی کسی شہر کو اس طرح سے ساتھ دے کہ اس کو دوسرے بیوی کے ضرورت نہیں تو وہ بھی ایک ہی پہ اکتفا کرے گا لیکن ایک عورت اپنی شہر کا جینا حرام کر دے اس کی زندگی دوبھر کر دے اور پھر اس طرح سے جھوٹی حدیثیں علاقے اور حدیثوں میں تحریف کر کے علاقے اس طرح سے بات پھیلائے کہ اللہ حکی نبس نے دوسری شادی سے پابندی لگائی تھی یہ بہت غلط بات اللہ حکی نبس نے پوری زندگی میں کسی بھی صحابی کو اس بات کا پابند نہیں کیا تھا کہ وہ دوسری شادی نہ کریں نہ علی رضی اللہ عنہ کو نہ بابو بگر صدی کو نہ عمر فارق کو بلکہ اکثر صحابے کرام بلکہ اکثر صحابے کرام اللہ حکی نبی صحابے کرام کے اکثر ساتھی دو دو شادی کے ہوتے اگر صحابے کرام میں آپ گننے بیٹیں تو شاید مشکل سے دو تین صحابہ یعنی صحابہ کی پوری جماعت میں مشکل سے دو تین صحابہ ملیں گے جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ ان کی صرف ایک ہی بیوی تھی ورنہ اکثر کی کئی بیوی آتی ہیں خود علی رضی اللہ عنہ نے بھی بات میں ایک سے زیادہ شادی کی خود علی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ حکی رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم دو شادی نہیں کر سکتے ہو تو صرف ایک خاص لڑکی سے منع کیا تھا کہ اس سے نکاہ نہیں کر سکتے ہو باقی دنیا کی ساری عورتوں کو ان کے لئے حرام نہیں کیا تھا کہ جب تک فاطمہ شادی نہیں کر سکتا اس لئے ان حدیثوں میں تحریف کرنا بند کریں اور صحیح بخاری کے حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے بہت ہی کلیر الفاظ میں یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے لئے جو حلال ہے اس کو حرام نہیں کر رہا ہوں دیکھیں صحیح بخاری کے حدیثیں تین ہجار ایک سو دس اس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ عنہ نے پہلے یہ کہا کہ جو حلال ہے یعنی علی رضی اللہ عنہ کے لئے دوسری شادی کرنا حلال ہے یا علی کتاب سے شادی کرنا حلال ہے میں اس کو حرام نہیں کر رہا اور آگے کہہ کے تھے اور اگر کوئی چیز حرام ہے تو میں حلال بھی نہیں کر سکتا تو اللہ عنہ نے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں حلال و حرام کی بات نہیں کرتا لیکن وَلَكِنْ لَا تَجْتَمِيُو بِنتُ رَسُولِ اللَّهِ لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی وَبِنتُ عَدُو بِاللَّهِ اور اللہ کی دشمن کی بیٹی لَا تَجْتَمِيو عَبَدًا کبھی بھی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ کا مقصود یہ تھا کہ ابو جہل کی جو بیٹی ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ نہیں لے سکتی یہ بالکل نہیں کہا کہ اب علی رضی اللہ دوسری شادی کریں نہیں سکتے بلکہ کلیر کہا لَسْتُ اُحْرِمُ حَلَالَ ان کے لئے جو حلال ہے وہ ہے میں حرام نہیں کرتا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ نے خود کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو میری طرف سے کوئی اوبجیشن نہیں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث پیش کر کے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے علی رضی اللہ کو دوسری شادی سے کیوں منا کیا یہ غلط بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہیں بھی علی رضی اللہ کو دوسری شادی سے منا نہیں کیا منا اس بات سے کیا ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہے اجمائی ہے قرآن کی نصے سری سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کی حدیث سے ثابت ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن میں جو حکم ہے کہ جو عورتیں بھی تمہیں پسند ہو شادی کر سکتے ہو دو ہو تین ہو چار ہو ہاں اگر انصاف نہیں کر سکتے تو جو ہے ایک ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کا حکم دیا ہے کہ کر سکتے ہو تو اللہ اکنم سم کیسے روک سکتے ہیں تو اللہ اکنم سم نے کبھی بھی دوسری شادی سے کسی بھی صحابی کو نہیں روکا علی رضلوں کو بھی نہیں روکا ہے بس روکا ہے تو صرف اس بات سے کہ میری بیٹی کے ساتھ اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھا نہیں ہو سکتی بس صرف اس بات سے روکا ہے اس لئے کسی کو اس حدیث میں تحریف نہیں کرنا چاہیے اور اس حدیث کو صحیح دھنگ سے سمجھنے کی کوشی کرنا چاہیے اور اسلام کا جو قانون ہے اس پر اعترار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز کفر تک پہنچا سکتی ہے اگر کسی عورت کو تکلیف ہوتی ہے کوئی دوسری شادی کرتا ہے دل میں دبا لیتی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر کوئی آکے اسلام کے قانون کے خلاف بات کرتی ہے تو ایسی عورت اور ایسی لڑکی تو اپنے نکاح میں رکھنے کے قابل نہیں ہے جو اس قانون کو شیلنج کرے اور اس قانون پر قدگل لگائے اور اس کے خلاف بات کرے اگر وہ کہے کہ مجھے نہیں پسند ہے یا مجھے تکلیف ہوتی ہے تیسرے کی بات کرے چلو ٹھیک ہے لیکن یہ حدیثوں میں تحریف کرنا قرآن و حدیث کے حکم کو بدلنا اور یہ کہنا ہے کہ نہیں غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی اللہ نے جو قانون منایا اللہ جو ان کا خالق ہے جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ یہ قانون منا رہا ہے اب اس قانون پر کوئی انگلے اٹھائے گا تو یہ بہت خطرناک بات ہے اور یہ بات تو کفر تک پہنچ سکتی ہے بلکہ بعض علماء نے تو باقعدہ اس بات کی سرحات بھی کی مقالبہ شیخ بن باز رحم اللہ کا فتوہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس طرح سے بات کرتی ہے جو دوسری شادی کر رہا ہے اس کی اپنی مرضی سے خلال اللہ لگ ہو جائے اس کا معاملہ ہے لیکن اسلام کے قانون کے خلاف بات کرے گی تو ایمان میں اور اسلام میں نہیں رہ پائے گی وہ نکل سکتی ہے باہر جا سکتی ہے اور پھر یہ کفر والی موت ہوگی یعنی مرنے کے بعد کبھی بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی ہمیشہ جہنم میں اگر وہ کفر کیا اس نے اور اللہ رب العالمین کے ریکارڈ میں اس کی موت کفر پر ہوتی ہے تو جنت کبھی نصیر نہیں ہو سکتی کیونکہ جو کفار ہیں ان کے لئے دائمی اور عبدی ٹھکانا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اگر کسی نے گناہ کا کام کیا تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں وہ جہنم میں چلا جائے لیکن توحید پر ہے تو بعد میں اس کو نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا لیکن اگر کسی نے شرک پر یا کفر پر اس دنیا کو الویدہ کہا یا دنیا چھوڑا ہے شرک کرتی بھی تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں ہو سکتا ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں جنا پڑے گا اس لئے دوسری شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس میں آزاد ہیں لیکن اسلام کے قانون کے خلاف بات کرنے کے لئے آپ کو آزادی نہیں ہے تو یہ حدیث کا صحیح معنی مفہوم ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا امیدے کے بعد آپ کے لئے واضح ہوگی ناظرین وقت ہو چکا ہے اب اسی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ بھی اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو آوڈیو یا تحریر شکل میں سوال پوچھتے ہوئے سوال کم سے کم الفاظ میں رکھیں سوال آپ کا بمقصد ہو اور اگر ویڈیو آوڈیو میں آپ کا سوال ہے تو آپ کی آواز بلند ہو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے جوابات آگ تک پہنچائیں تو ناظرین آپ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی